بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالب آپ امیدے بیٹا آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس وبائی موزی اور متعددی مرض سے سارے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے کیا کریں محفوظ کرویں اور خصوصا ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں دیکھیں مٹا کل ہم علامہ محمد اقبال کی غزل نمبر دو اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس میں ہم نے غزل نمبر ایک پڑھی ہے وہ بھی بہت امپورڈنٹ ہے وہ بورڈ میں آ سکتے ہیں اس میں سے اور غزل نمبر دو یہ بھی بہت امپورڈنٹ ہے اور ہم اس میں بارہا ذکر کر چکے ہیں اور کل کے لیکچر میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ علامہ محمد اقبال وہ جب بھی مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں ان کے نظم کے اندر ان کی غزل کے اندر جب بھی ہم ان کی شائری کو پڑھتے ہیں تو ان کی شائری کا جو آپ یوں سمجھیں کہ مقصد ہوتا ہے چونکہ اس وقت جب علامہ صاحب کا دور تھا مسلمان محکومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور علامہ اقبال کے اندر وہ درد وہ کڑھن وہ جذبہ اور وہ احساس تھا کہ وہ جگہ وہ مقام جہاں مسلمان ہزار سال حکومت کر چکے ہیں آج مسلمان کے اہم محکوم ہیں مظلوم ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہیں مسلمانوں کو معاشی طور پر معاشرتی طور پر ہر طرح سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنائے تھا ہے تو شاید جو ہوتا ہے اپنے معاشرے کا بڑا ہی حساس طریق انسان ہوتا ہے وہ عام حالات میں جو رونوہ ہونے والی تبدیلیاں ہیں معاشرے کے اندر باقی لوگوں کی بنسبت وہ ان کو جلدی محسوس کرتا ہے اور پھر اپنی شاعری کے ذریعے اپنی عوام کو اپنی ملت کو اپنی قوم کو اپنے افراد کو کیا کرتا ہے اس خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے اور علامہ اقبال کا سمار بھی ان شعران میں ہوتا ہے جو ترقی پسند شعران ہیں یعنی مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے جن شعرانیں تگودوں کی جن شعرانیں کوشش کی اور جن کی مہن سے جن کی کوشش سے مسلمان کیا ہے خواب غفلت سے جاگے اور یہ عظیم ملک پاکستانوں نے کیا کیا ہے حاصل گیا تو ان اشاعر کے اندر بھی علامہ اقبال میں کیا کریں اسی چیز کا درست دے رہے مختلف انداز میں مختلف طرق میں مختلف خیالات تصورات اور مختلف قسم کے انفاظ لاکر علامہ اقبال میں کیا کریں سمجھا رہے ہیں سب سے پیرا شعر دیکھیں اور سب سے پہلے شعر کے دوسرے پہلے مسئلے کے اندر دیکھیں وہی جہاں ہے تیرا جس کو تُو کرے پیدا اب چونکہ ہندوستان کے اندر مسلمان ایک ہزار سال حکومن کر چکے تھے اور اب ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ ازادی کے بعد اور اورنزیب آلمگیر کی وفات کے بعد سیون کے بعد مسلمانوں کی حالات جو تھے مسلمانوں کے اوپر جو انگریزوں کے اور اردگرد کے معاول کے اور مختلف اقمام کا کیا ہے ان کے اوپر سلم و ستم اور تشدد اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا اور ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ ازادی کے بعد جو مسلمانوں کے آخری اخمران تھے بادرشاہ زفر ان کو کہہ انگریزوں نے قید کیا اور برما لے جا کر وہاں ان کو کہہ کیا اس کو سزا دی اور بہی ان کی وفات ہوئی تو علامہ اقبال نے یہ اس شیف کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ ہم لوگوں کے آسرے کے اوپر ان کے سہارے کے اوپر ان کی محنت کے اوپر اپنے آپ کو ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ہم ان کے اوپر مناسب نہیں ہو سکتے جیسا کہ آپ نے پہلے اشار میں پڑھا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تجھے اپنے آباس سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ رفتار تو ثابت وہ سیارہ کہ ہماری اور ہمارے اسلاف کو کمبیزنہ نہیں ہو سکتا کوئی مقابلہ اور موازنہ بھی نہیں ہو سکتا کیوں کہ ہمارا کام صرف باتیں کرنا ہے اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیا تھے گفتار نہیں تھے رفتار تھے وہ ترقی کرنے کی ان کے دلوں کے اندر امانگ تھی ایک جذبہ تھا ایک ان کے اندر شوک اور بلولہ تھا جو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ہم کیا ہیں صرف کہیں گفتار زبان والے ہیں تو ثابت وہ سیارہ وہ آگے سے آگے بڑھنے کیا کرتے تھے کوشش کرتے تھے تو اس پہلے مصرے کے اندر علام اقبال ہمیں اب گنامی کی زندگی سے نجات حاصل کر کے آزادی کی زندگی اور اپنے لیے ایسی سلطنت ایسا ملک ایسی مملک حاصل کرنے کی کیا کر رہے ہیں ہمیں موٹیویٹ کرنے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے معاشی معاشرتی اور مذہبی فرائض کو سرانجان دے سکیں اور کس انداز میں کہا یہ کہا کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا کہ یہ جہاں نہیں ہے جو لوگوں کی محنت سے ہمارے اصلاف کی محنت سے جو تیمہ چیز ورسے میں ملی ہے وراثت میں ملی ہے وہ چیز نہیں ہے بلکہ تیرا مقصد اور تیری چیز تو وہ کیا ہے جس کو تو کیا کرے پیدا کرے جس کو تو خود پیدا کرے گا وہ تیرا جہان ہے عربی کا مقلہ ہے کہ آدمی وہ ہے جو کہے کہ آنر رجل میں آدمی ہوں یہ نہ کہے کہ میرا باپ فنا تھا میرے بڑے یہ تھے تو علامہ اقبال میں کیا کر رہے ہیں ہمارے بڑوں کے طریقوں کے اوپر ان کے اسوائے حسنہ کے اوپر چلنے کی کیا کر رہے ہیں تلقیل کر رہے ہیں دوسرے میرے میں کہا یہ سنگ اور خشت نہیں کیوں تیری نگاہ میں ہے اب یہ دو لفظ استعمال ہوں ہیں سنگ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پتھر سنگ مطلب کیا ہے پتھر اور اس کا مطلب کیا ہے اینٹ یہ انامہ اقبال نے یہ سنگ اور خشت کا لفظ استعمال کر کے اس کو خشت کی پڑھ سکتے اور خشت بھی پڑھ سکتے یہ لفظ استعمال کر کے ان دونوں الفاظ سے مراد دنیا لیے کہ چونکہ ہمارا مقصد انسان کا مسلمان کا مقصد صلی اللہ دارہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف کسے لے پیدا کیا اب مسلمان کہیں انہوں نے خالق کی عبادت کو الہیت کو چھوڑ کر جب دنیا کے پیچھے پڑے ہیں دنیا کو معبود بنایا کہ اللہ پاک کہ ہم مسلمان کو محکوم اور مظلوم کر دیا وہ مسلمان جو ہزار سال حکومت کر چکے تھے آج ہنگریزوں کے جبر استداد پر شکار تھے کلامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تیری کرے پہلا کرے کس طرح پہلا کس طرح کرے گا اس کے لئے اس نام میں کیا تریقہ بتائے اللہ تعالیٰ کیا نام آف صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا طریقہ آف صلی اللہ کا طریقہ کیا ہے تمہارے لئے صلی اللہ ہی کیا ہے بہترین حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایسا کلام ہے احکامات الہی ایسا کلام ہے کہ اسی کی وجہ سے کافی ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور اسی کی وجہ سے کافی ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تنظلی کی طرف دھکیل کیا ہے اس کی وجہ کہتی کہ جن قوموں نے حقامات الہی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالا آپ سلسلی طریقے پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو بلند کیا تمثل آفرینی آئین جہاند آئین یعنی سہرائے عرب شتربانوں کا گہوارا مسلمانوں نے لوگوں کہ تمثل آفرینی آئین یہ جہاند آئین لوگوں کو جینے سینے کے سلی کے بتائے لیکن کیا تھا اگر ان کی حقیقت کو دیکھ جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اونٹ چلانا بھی نہیں آتا تھا اصل وجہ کہ آتی کہ انہوں نے اس دنیا کو اپنا مقصود نہیں بنایا تھا اس دنیا کو مقصود نہ بنانے کو انہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہے دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا آخرت میں بھی کامیاب کیا وہ لوگ جن کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا ان لوگوں نے لوگوں کو معاشرتی مصبی سیاسی ہر قسم کے زندگی گزارنے کے کیا ہیں طریقے اور اسور بتائیں تو اللہ نے ایک بات بھی ہمیں دنیا کی محبت کو تک کر کے آخرت کی محبت اپنے دل میں بٹھا کر اور دنیا کے اندر سرخ روئی کیا کر رہے ہمیں نویر سنا رہی اور وہ نویر کیا ہوگی رات حقام رات حسنان پیدے سے موجود ہیں موجود رہیں گے اللہ تعالی ہمارے فیدر نقصان کو کیا کرتے جان میں تو صرف ظہر طور پر کسی چیز کے فیدر نقصان کو دیکھ سکتے ہیں ہمارا عبدی فیدر نقصان وہ اللہ ہی کی ذات کیا جانتی ہے اور وہ عبدی فیدر نقصان اللہ کے رہ میں ہے اب یہاں دیکھیں مشتخاب مٹی کی مٹھ تھوڑی سی مٹھی آوار دانے رہ میں ہے رہ کے اندر یا رہ میں بھٹک رہا ہے بھٹک رہا ہے اب دیکھیں مابوس ستارہ سے آگے ہے مقام جس کا اب یہاں علام اقبال نے انسان کے مقام کو میان کیا انسان کا مقام کہ پہلے اس کی تخلیق کے متعلق لکات خلقنا انسان فیاس نے تکمیم کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل دے کر بنایا پھر خوبصورت شکل دے کے بعد حضرت وحب بن منبع تعبی رسول ہیں وہ فرماتے کہ اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوقات جائے اور اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے انسان کو سب سے افضل مخلوق بنایا تو سب سے افضل مخلوق اب چاند اور ستارہ مہا اور ستارہ یہ مخلوق ہیں جس کا مقام کیا ہے ماہ وہ ستارے سے آگے مقام ہے جس کا کہ جس انسان کا مقام تمام مخلوقات سے آلہ تھا تمام مخلوقات سے افضل تھا آج وہ کیا کہہ رہے وہ مشتخواہ ابھی آبار گانے راہ میں ہیں ابھی وہ دنیا کی فانی چیزوں کے متعلق دنیا جو ختم ہونے والی ہے اس کی محبت میں مال و دولت اور شہرت کی لگر میں دوبا ہوا ہے اپنے مقام کو بولا دیا اللہ نے انسان جتنی نعمت ہیں جس کے مطلع خرمات ہیں اگر تم اللہ کی نعمت کو گنا کی چاہو نہیں گن سکتے اب وہ نعمت اللہ کی ذات نے انسان کی بنایا تھی اب انسان کو اللہ نے اپنے عبادت کے ربیدر کیا اب انسان بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے وہ ان چیزوں کی محبت میں لگی ہے تو اس لئے اللہ عبادت کہا کہ مرشت خواہ یعنی مٹی سے بنا ہوا انسان آج وہ کیا کر جائے گمراہی کے اندر زلالت کے اندر کیا کر رہے دوبا ہوا ہے کوئی مال و دولت کی محبت میں ہے کوئی مقصد کو بھلا دیتا ہے حدیث کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنی آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کو قربان کر دیا تو میں وہ بندہ میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ کیا ہو جائے کامیاب ہو کر آج اب یہ کم ہو گا جب اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے اوپر قربان کر دیگی اگر ہم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تو نے میری چاہت کو اپنی چاہت کے اوپر قربان کر دیا تو پھر کیا تو دیکھیں میٹھا ماہ ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا مشتقہ کبھی آوار گانے راہ میں ہے آخری شہر ایچ کا متصران پڑھتے ہیں خبر ملی ہے خدا آیان بہر اوپر سے خدا آیان کی سے کہتے ہیں ملہ چلانے والے خدا آیان کی سے کہتے ہیں ملہ چلانے والے خبر مختلف فرشتوں کی مختلف جگہوں کے اوپر کیا کیا گیٹی لگائیے اور اس سے مراد اللہ کے نیک بندی بھی آپ لے سکتے ہیں اس کی کافی ساری توجیحات ہو سکتی ہیں خبر ملی ہے خدا آیان بہر بر سے مجھے فیران راہ گزر سیلے بہ پناہ میں ہے اب چونکہ یہ ہندوستان کے حالات کے اوپر تفسرہ کر رہے کہ ایسٹ انڈیا کس کی کمپنی کے اندر جب انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو کیا کر دیا مسلمانوں کے حکومت کو نستو نابود کر دیا تو کہ ہمیں خشکی اور تری خشکی اور تری کے چلانے والے انہوں نے خبر دی ہے کہ مسلمانوں کی منزل میں مسلمانوں کی آزادی میں انگریز لوگ ان کا بے بلا سیلا وہ کہے راہ کے اندر آڑے آیا ہوئے اور اس راہ کے اندر فرنگی سیلان کو سیل کسے کہتے ہیں سیلا سیل کسے کہتے ہیں سیلا اس سیلا کو ختم کرنے کے لیے وہ جذبہ وہ جدجہ وہ مسلمانوں کے اندر بلبلہ جو ہے وہ موجود ہیں جو بڑی سے بڑی طاقت بڑی سی بڑی قوت اور بڑی سے بڑی اقوام کے ساتھ کیوں ہیں مقابلہ کرنے کے لئے کیا ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں تو اس آخری مصرح کے اندر اللہ مہین نے یہ کہا مزید ہمارے پاس جس نظم کے اشار ہیں غضل کے تو اب تک کے لئے اجازت دیں اور دوسری بار کہ اپنے آپ اور اعزیز اور عریضہ اور اقالب کی حفاظت کے لئے احتیاطی تطابیر جو ہیں اس موزی مرس سے تو آپ بھی کرتے رہے ہیں بڑا برکت مہینہ ہیں ذات اس وبائی اور موزی مرس سے پوری عالم جو دنیا ہے اس کے انسان کو کیا کریں محفوظ فرمائیں اور ہماری بھی حفاظت فرمائیں اب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ انشاءاللہ قدر مرداد